اسلام علیکم رحمت اللہ پاک ریپیرنگ سینٹر میں خوش آمدی آج ہم بات کریں گے یہ میرے پاس ڈرین موٹر ہے فولی آٹومیٹک واشئر مشین کی ٹاپ لوٹ تو یہ ڈو ٹوینٹی وولٹج سے ٹو فورٹی وولٹج میں یہ جنب وہ آن ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسی دو سو بیسے ایسی دو سو بیسے دو سو چاریس سپورٹج میں یہ آن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا گیر بوکس ہوتا ہے واشن مشین کی نیچے اس کو اس کے ساتھ کلاچ کے اوپر یہ لگائی جاتی ہے گیر بوکس کے اوپر لگائی جاتی ہے جب یہ اس کے دو جو ہے نا وہ جو نا وہ سٹیپ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں تین تارے لگتی ہیں ایک دو ایک دو اور تین سینٹر ورائز کنیوٹر ہے یہ بھی لائیو ہے اور یہ بھی لائیو یہاں پہ ہمیں فیس لگائیں گے تو جب یہ خراب ہوتی ہے تو اس میں دوستو بہت سے جو ہے نا وہ مسئلے آ جاتے ہیں یہ بلکل خراب ہو جائے یہاں پہ ہمارے والٹج ہمیں مل رہے ہوں لیکن یہ یہاں پہ ٹو ٹوینٹی والٹج جو ہے نا وہ ہمارے پی سی بھی سے آ رہے ہوں تو لیکن یہ ہماری موٹر آن نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سپینر آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر تو صرف ہمارے گیر بوکس کے اوپر لگی ہوئی ہے کلاچ کے اوپر تو ہمارا سپینر آن نہیں ہوگا تو بعض ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر دو کام کرتی ہے ٹوین ون میں ہمارا یہ جب یہ پیچھے کی طرف آتی ہے تو کلاچ بوکس کو بھی کلاچ کو بھی کھینچتی ہے اور پانی بھی یہ ہمارا ڈرین کرتی ہے تو اس کے دو سٹیپ ہیں یہاں پہ ہماری نیوٹر آتی ہے یہ سینٹر میں یہاں پہ یہ والا ہمارا سینٹر والا نیوٹر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ہمارا یہاں پہ فیس لاتے ہیں یہاں پہ فیس لگتا ہے تو یہ جب ہماری جو واشی مشین ہے بلکل آف حالت میں ہوتی ہے تو یہ اس طرح یہ جو ہماری بار ہے اس طرح باہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ اس کو سپلائی دے دیتے ہیں یہ ایسے ٹھیک ہے جب ہم مشین کو واشنگ بھی کرتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیتی ہے ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ جب سپلائی بھی دیتی ہے تو جب یہ ہم جب یہ سپن پہ آتی ہے تو یہ والی جو وائر ہے یہ والی سپلائی ہے جو ہے وہ آٹومیٹک پی سی بی سے یہاں پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ پورا سٹیپ اندر کھینچ لیتی ہے جس سے ہمارا سپنر آن ہو جاتا ہے تو اگر یہ خراب ہو تو ہمارا سپنر بھی نہیں چلے گا اور پانی بھی ہمارا ڈرین نہیں ہوگا تو بل فرر اگر ہم آپ کے آپ دیکھیں کہ ہماری موٹر جو ہے وہ اوکے ہے لیکن یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی وولٹیج نہیں آ رہے تو آپ نے دوستو کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے پی سی بی کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ اس کا کوئی آئی سی شارٹ ہوگا جو اس کو آپریٹ کراتا ہے جو نہ سوچنگ آئی سی لگا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یا تو اس کی جو ریجسٹر ہوتا ہے وہ خراب ہوگا یا پھر اس کا آئی سی وغیرہ خراب ہوتا ہے یا پھر آپ اس کی وائر وغیرہ دیکھ لیں جو اس کو ٹو ٹوئنٹی وولٹیج بھی لگی ہوتی ہیں وائر وغیرہ دیکھ لیں اس کی وائر تو نہیں کٹی ہوئی اگر آپ کی وائر بالکل ٹھیک ہے تو آپ اپنے پی سی بی کو رپیر کروا کے یا خود کر کے اس کو چلا سکتے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری موٹر بعض کسٹمر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جو پانی ہے وہ اوپر سے مشین ہمارا پانی لیتی ہے اور پیچھے پائپ سے وہ بیر نکلتا رہتا ہے پانی بند نہیں ہوتا تو پھر اس حالت میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو ہمارا جو پی سی بی ہے اس کا جو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایک جو اس کے اوپر فیس وائر کے اوپر جو ہے وہ آئی سی لگا ہوتا ہے سوچنگ آئی سی ٹھیک ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پی سی بی میں ایک جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ بی ٹی آپ لگا لیں زیادہ ترجو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بی ٹی وان تھرٹی وان وان تھرٹی سکس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بی ٹی یہ ٹریک لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا جو اس کا ہوتا ہے ان یہ اس کا آؤٹ ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ بیس ٹھیک ہے یہ اس کو پرز بھی بولتے ہیں بیس بھی بولتے ہیں اور یہ اس کا ان ہوتا ہے یہاں پہ ہماری جو سپلائی ہے اس کی جو موٹر کی اس موٹر کی ایک وائر جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے یہ والی اس کو ہم یہاں پہ پوری جو واشنگ مشین میں ڈریک سپلائی جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہے موٹر کو بھی انلٹ وال کو بھی اور اس کے بعد جو اگر اس میں پمپ لگا ہوا ہے تو پمپ کو بھی ہماری جو واشنگ موٹر ہے اس کو سب کو نیوٹرل جو ہے نا وہ ڈریک گھوم رہی ہوتی ہے جیسے جو ہماری الیکٹریشن بھائی ہوتے ہیں وہ ایک کمرے میں سب کی جو نیوٹرل کو ایک باکس میں ملا دیتے ہیں جو فیس ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرل کرتے ہیں تو ایسے بھی یہ والا جو ہماری وائر ہوتی ہے دوسری وائر یہاں پہ لگی ہوتی ہے ادھر اور ادھر وہ ادھر کنٹرل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہماری اس کی جو آؤٹپوٹ ہے یہاں پہ لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آؤٹپوٹ پہ لگی ہوتی ہے اس طرف ٹھیک ہے اس جگہ پہ لگی ہوتی ہے تو اب یہاں پہ سپلائی ہماری ان ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری بیس آتی ہے جب آئی سی سے یہ میں بتا رہا ہوں جب آپ کی موٹر جو ہے نا وہ ڈریکٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے آپ اپنے واشہ مشین کی پاور کو آن کرتے ہیں تو آپ ساتھ مشین جو پانی بھی لیتی ہے اور باہر بھی نکالتی جاتی ہے ہوتا کیا ہے یہ موٹر جو ہے نا وہ کلچ اس کو فل کھینچ لیتی ہے ٹھیک ہے فل جو ہے نا وہ کلچ اندر کی طرف آ جاتا ہے اور پانی بھی ساتھ باہر نکلتا رہتا ہے کیوں کہ یہ والا آئی سی جو ہیں وہ شارڈ ہو جاتا ہے کیسے یہ جو ان ہے یہاں پہ اس کی سپلائی ان ہو رہی ہے یہ دونوں آوٹ اور ان یہ اندر سے آپس میں شارڈ یہ شارڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ آئی سی مارا شارڈ ہو جاتا ہے اس کو ٹو ٹوئنٹی وولٹ جو انہوں ڈریکٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو اور یہ پانی بھی نکالتے جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بیس ہے یہاں پہ اس کو سگنل ملتے ہیں یہ ہمارا آئی سی ہے دو ہزار تین ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس میں بہت سے آپ کو بتا ہے اے سے پین لگ بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اٹھیکی ریڈیسٹر لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس آئشی کے ساتھ جو ہیں وہ یہاں پہ پہ رائشک ہوتا ہے اس آئی سی کی ساتھ نا وہ یہاں سے ایک لائن آتی ہے ٹھیک ہے ریڈیسٹر لگتا ہے ریڈیسٹر کے بعد جائے نہ وہ یہ اس جو آئی وہ ٹریک پہọn، سپلانہ چلی جاتے ہیں اس اس کا کام جو ہوتا ہے اس آئی سی کا اس جو نوہ میں سوچنگ آئی سی کو بی ٹی ٹریک وان может 31 ہے اس کو آن اوف کروانا ہوتا ہے جب اس کو یہاں سے سگنل ملتے ہیں تو یہ باری جو سپلائی ان ہوتی ہے یہ یہاں پہ آؤٹ پہ یہاں پہ آ جاتی ہے تو ہماری ڈرین موٹر جو انا وہ وہ چلتی ہے اگر اس میں یہ ریزسٹر بھی خراب ہوگا تو تب بھی یہ ماری موٹر بلکل جو نہیں چلے گی یہاں پہ جو انا ٹو ٹوئنٹی وولٹج نہیں آئیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اگر جو موٹر بلکل نہ چلے ٹھیک ہے تو آپ وولٹج چک کر لیں یہاں پہ appropriately آرہے ہیں اگر آرہے ہیں تو آپ کی موٹر خلاب ہے موٹر کو آپ repair کریں یا اس کو آپ نیا لگائیں اگر یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی والٹج نہیں آرہے اپنی وائر دیکھیں ٹھیک ہے پہلے اس کو چیک کرلیں موٹر ٹھیک ہے پھر آپ pcbarel چلے جائیں我们 دیکھیں وائر تو نہیں کٹی ہوئی ٹھیک ہے پھر آپ pcb میں جا کے یہاں پہ اس کی آؤٹ چیک کریں اگر آؤٹ نہیں آ رہی تو یہ آپ کا جو آئیسی ہے ٹھیک ہے جو ٹرائک لگا ہوتا ہے اس کو چیک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ریزیسٹر لگا ہوا ہے یہ چیک کریں تو میں یہ بتا رہا تھا اگر آپ کی بوٹر پانی ڈریک لیتی ہے ٹھیک ہے پانی بند نہیں کرواتی واشی مشین کو آن کرتے ہی یہ پانی نکالنا شروع کر دیتی ہے تو یہ والا جو آپ کا آئیسی ہے یہ والا یہ شاوٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دونوں پوائنٹ جو آپس میں شاوٹ ہوتے ہیں تو اس کو آپ چینج کریں پہلے آپ اس کو چیک کر لیں اگر تو یہ صحیح ہے یہ آپ کا ریزیسٹر بھی صحیح ہے تو پھر یہ والا بس میں بھی پروبلم ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتے یہ ہے یو ایل این دو ہزار تین ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو نہیں تو یہ والا آپ کا خراب ہے اس کو چینج کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے